ہائے فرینڈز ارسلا کوکنگ میں آپ سب کا سواگت ہے آنچہ ہم بنائیں گے بٹن خیمہ ٹیسٹی رول مزیدہ اور لیسیز بہت ہی ٹیسٹی آپ بنا کر فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہو دیکھیں میں نے بہت سارے بھی بنایا ہیں چلے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو خیمہ لے لیا ہے خیمہ کو دھو لیا ہے دو آلو کٹ لیا ہے اور تھوڑے سے مٹر اب اس کو ایک ککر میں مٹر آلو خیمہ تھوڑا نمک اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کو دو سیٹی لے لیں گے دیکھیں دو سیٹی لے لیا اچھے طرح سے خیمہ گل گیا ہے اب ہم چار پیاز اور تھوڑا سا میتھی پتہ کٹ لیا ہے کڑائی میں آئل ڈالیں گے اس کے بعد میتھی پتہ تل لیں گے اسے کیا ہے نا خوشبہ بہت بڑھی آتی ہے اس لئے پہلے میتھی پتہ اس کے بعد ادھر کلسن کا پیس پڑ لیں گے اب چلی پورڈر ڈالیں گے تھوڑا سا حلدی گرم مسالہ اس کو بھی تل لیں گے اس کے بعد ہم باری کٹی ہوئی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو زیادہ تلیں گے نہیں صرف تھوڑا سا نرم کر لیں گے اب تھوڑا سا کچن کینگ مسالہ کالی میرس پورڈر اب اس کو بھی تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب دالیں گے ٹماٹو سواز کیونکہ ہم نے ٹماٹو نہیں ڈالا اس لئے سواز کا ڈیوز کر رہے ہیں اب تھوڑا سا وینگر اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ڈالیں گے خیمہ، آلو، مطر جو گل آیا تھا اس کو ڈال دیں گے دیکھیں اچھی طرح سے گل گیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانچ نیٹ پکائیں گے دیکھیں ہمارا رول کی فیلنگ تیار ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک ہم آٹا گون لیں گے ایک کلو مائدہ تھوڑا سا نمک اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا گھٹ گون لیں گے چلی ہم نے گون لیا اوپر سے تھوڑا سا آئے لگا کر دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں میں نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوی بنا لی ہے اب ہم چھوٹے چھوٹے پوری کی طرح بیل لیں گے دیکھیں میں نے اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے بیل لیا ہے چھوٹے لوی کو پوری کی طرح بیل لیا ہے دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے اس کے پر تھوڑا سا آٹا ڈالیں گے اس کے پر پھر سے یہ اس طرح سے ڈالیں گے اس طرح سے آئل لگائیں گے اوپر سے آٹا چھنگیں گے اسی طرح سے روٹیوم کو اسی طرح کر لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے کر لیا اب اس کو ہم بیل لیں گے تھوڑا سا آٹھا ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے دیکھیں میں نے اس طرح سے بیل لیا چھے روٹی بھی سہی طرح سے بیلی جائے اس طرح سے بیل لیے گا دیکھیں میں نے اس طرح سے بیل لیا لو فلم پہ ہم نے ایک دوے کو رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر اس کو ڈال دیں گے بلکل لو فلم میں زیادہ گرم نہیں اب ہم اس کو ایک طرف سیکھیں گے بلکل لو فلم میں اس کے بعد اس کو پلٹیں گے دیکھیں ایک روٹی چھوڑ گئی ہے اسی طرح سے ہم یہ کیک روٹی کو نکالتے جائیں گے دیکھیں نکل گئی اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا گرم ہے دھیرے دھیرے کیجئے گا دیکھیں کتنی پتلی روٹی آئی ہے اسی طرح سے ہم ایک 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 کر کے نکال لیں گے دیکھیں کتنی آسانی سے نکل رہے ہیں دیکھیں ہم نے رول کے لیے پورے پٹیوں کو سیکھ بھی لیا اور کتنی پتلی بنی ہے رول کے لیے پٹی تو تیار ہے اب ہم مائدہ اور پانی اس طرح سے گھول کے اس کو پکا لیں گے دیکھیں گم بن گیا ہے اب فلنگ کے لیے خیمہ ڈالیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم خیمہ رکھیں گے ایک ادھر ادھر گم لگائیں گے اس طرح سے فول کر لیں گے رول کو دیکھیں بلکل آسان اب ہم پورے رول کو اسی طرح سے بنا لیں گے آپ کو کتنے دن چاہے آپ اس طرح سے بنا کر فریزر میں سٹور کر سکتے ہو آپ کا دل جب کریں رول کھانے کا آپ نکال کر فری کر کے کھا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ بھی اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار بنا کر آپ سٹور کر لیجئے گا دیکھیں میں نے بنا لیا اتنے سارے بنا لیا ہے میں نے چلے اب ہم اس کو فری کرتے ہیں آئل کو گرم کر لیا ہے ہم صرف دو فری کریں گے باقی کے ہم سٹور کر لیں گے میڈیم فلم پہ اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پرون ہونے تک فری کر لیں گے دھیرے دھیرے پلٹ کر اس کو اچھی طرح سے فری کر لیں گے دیکھیں ہلکا سا گولڈن کلر آ رہا ہے کتنا اچھا کتنا زبردست کلر آیا ہے اچھی طرح سے فری ہو گئے ہیں کرسپی بھی ہو گئے ہیں دیکھیں کتنے زبردست رول بنے ہیں میں نے صرف دو فری کر کیا ہے باقی کے سٹور کروں گی دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں آپ بھی اس طرح سے ضرور بنا کر سٹور کر لیجئے گا بہت ہی مزے کے بنے ہیں اگر میرے ویسپیس آپ کو اچھے لگے اور پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا دیکھیں ہمارے ٹیسٹی ٹیسٹی مٹن خیمار رول تیار ہیں جو ساری کے کور ہوتے ہیں اس میں میں نے اس طرح سے رکھ کر سٹور کر لیا ہے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے آپ کا جب دل چاہے آپ کار کر فریکر کے کھا سکتے ہو میرے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے تینکیو پھر سے ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ جب تک آپ مٹن خیمار رول بنا کر سٹور کر لیجئے گا تینکیو